پانی پی رہی ہے پھرے ہیں ان کو کھانے کی سپلائی کر رہے ہیں ٹیماتر سپلائی کر رہے ہیں فروٹ سپلائی کر رہے ہیں ٹھیک ہے تیل دے رہے ہیں ان کو گیس دے رہے ہیں بھائی یہ کم از کم یہ بند کرو پہلے مرلے میں ان کی یہ سپلائی بند کرو اسرائیل کی دوسرے مرلے میں تعلقات ختم کرو پھر آپ دیکھیں کہ کیسے فلسطین عداد ہوتا ہے کیسے فلسطینیوں کی دادرسی ہوتی ہے پھر صورتحال چینج ہو جائے گی تو لہذا یہ جو اسلامی معالق کا کردار ہے بڑا شرمنا ہے اسے ٹھیک ہونا پڑے گا حماس نے کیوں مروا دیا اگر حماس مروا تی تو یہ غزہ کے بیس لاکھ لوگ کیا یہ بے وکوف ہیں یہ مظاہرہ کرتے ہیں حماس کے خلاف یہ حماس کے خلاف لانتان کرتے کیوں نہیں کی انہوں نے ایک بھی فلسطینی نکل کر نہیں آیا وہ جس نے کہا ہو کہ حماس نے مروا دیا یہ ہاں بیٹھے ہوئے پاکستان کے اندر یہ سو کارل جو نام نیاز شحافی ہیں یہ یہ کہتے ہیں کہ حماس نے مروا ان کو کیا کسی نے کان میں آ کے کہا تھا کہ ہماس نہیں یہ بدبخت ہیں یہ صرف امریکہ کی اور اسرائیل کی نوکری پکی کرنے کے چکر میں جو نہیں ملے گی نہ ان کو پہلے ملنی تھی نہ ملے گی صرف ان کو ذلت ملے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام میں بیورس نادر بلوچ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خیمت ہوں یہ رمضان مبارک بہت ہی اہمیت کا حامل ہے کہ اس مرتبہ آہ یوم القدس بھی بنایا جانا جانا ہے اور ساتھ یہ کہ فلسطین کے اوپر جو سات اکتوبر سے مظالم کا سلسلہ جاری ہے اس پر بھی بات کر دیں کہ مجموعی طور پر کتنا نقصان ہوا ہے فلسطین نے کیا آچیف کیا اہل غزہ نے کیا آچیف کیا اور اسرائیل نے کیا آچیف کیا اور برخصوص مسلم اسلامی بیداری کی بات کریں اسلامی دنیا کی بات کریں اس پر کیا ہوا اور میرے ساتھ موجود ہیں صاحب عبو مریم ڈاکٹر صاحب اور بہت گہری نظر بھی رکھتے ہیں ابھی حالیہ دنوں میں لبنان سے ہو کے آئے ہیں پوچھتے ہیں ان سے کہ کیا سیچویشن دیکھ رہے ہیں کیونکہ یہاں پر جو میڈیا وہ تو ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جیسے اہل غزہ جو ہے ختم ہو چکے ہیں صفحہ ہستی سے مٹ گئے ہیں اور اسرائیل نے سروائیف کرنا ہے لیکن ایکچول ہے کیا ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ سب سے پہلے تو ایک مجموعی طور پر خاکہ کھینجے نا کہ ہو کیا رہا ہے ہوا کیا ہے کون جیتا کون ہارا بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا شکریہ دیکھئے سب سے پہلی بات یہی ہے کہ جو ہم نے جو فلسطین ہے کزشتہ سو سالوں سے ظلم اور ستم کا شکار ہے برطانوی استعمار ہے غاسب سہونی حکومت ہے اس کو قیام کیا گیا انیس سوڑتالیس میں غاسب سہونی حکومت نے مختلف ملکوں کے اندر حملے کیے ہیں قبضے کیے ہیں شام کی جولان کی پاڑیاں لبنان کے شیبہ فارم وادی اردن سینہ مختلف اس کی یہ اس کی جو ایکسپنشن کی پالیسی ہے یہ خطرناک ہے اسی لیے اس کو کہا گیا ہے کہ اسرائیل عالم اسلام کے قلب میں خنجر کی مانت ہے اسرائیل خطرہ ہے نہ صرف فلسطین کے لیے بلکہ پورے اسلامی دنیا کے لیے پوری انسانیت کے لیے اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کیونکہ یہ قبضے کرتا ہے یہ دوسروں کی دمینوں میں گستا ہے وہاں پر قبضے کرتا ہے قتل و غارت کرتا ہے لہٰذا جو فلسطینی ہیں وہ ایک مسلسل جدوجہد کر رہے ہیں انیس سو اٹالیس سے اب تک پتھروں سے غلیلوں سے خنجروں سے کلاشنکوفوں سے اور آج وہ اس قابل ہیں کہ وہ مدائل راکٹوں اور مختلف جدید ہتھیاروں کے ساتھ ایک غاصب سے انہی حکومت کا مقابلہ کر رہے ہیں اور سات اکتوبر کو جو اسٹوری ہے وہ صرف سات اکتوبر نہیں وہ اس کا تسلسل انیس سو اٹالیس ہے انہوں نے اپنی عدادی کی جدوجہد لڑی ہے وہ اپنی اس جدوجہد کے اندر سات اکتوبر ایک پارٹ ہے انہوں نے اس کے اندر وہ کام کیا ہے اور اپنی عدادی کے لیے ایک اقدام کیا ہے اور وہ اقدام اتنا کامیاب ہوا ہے کہ آج پوری دنیا کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ورلڈ پولیٹکس اس اقدام کے اوپر کھڑی ہو گئی ہے دنیا کے جو الیکشن ہے دنیا کی حکومتوں کے وہ فلسطین کی اس صورتحال کے اوپر آ کر رک گئے ہیں پوری عوام کے اندر ایک بیداری آ گئی ہے پوری دنیا کے عوام بیدار ہیں پوری دنیا کے اندر ایک عوامی بیداری ہے جو ہمیں اس فلسطین کی وجہ سے نظر آتی ہے جس مسئلے کو دشمن امریکہ وردانیہ اور یہ اسرائیل دبانا چاہتے تھے یہ چاہتے تھے کہ فلسطین کو فراموش کر دیا جائے آج وہ فلسطین ہر گھر میں نکل کر آ گیا پورے مغرب کے اندر فلسطین کی بات ہو رہی ہے انسانیت کی بات ہو رہی ہے سکھوں کو میں دیکھ رہا ہوں ہندووں کو دیکھ رہا ہوں کس مذہب کے لوگ ہیں خدا کو نہیں مانتے غیر مذہب کے لوگ ہیں وہ بھی فلسطین کیلئے کھڑے ہوئے یہ مذہب سے اوپر چلا گیا مسئلہ یہ انسانیت پر چلی گئی یہ بات تو لہذا یہ بہت بڑی ایک کامیابیاں ہیں جو فلسطینیوں نے اچیف کی ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ عالمی طاقتیں پریشرائید ہو گئی ہیں عالمی طاقتیں گھڑنے ٹیکنے پر مجبور ہیں ایک سو پچھتر دنوں میں وہ غاصب اسرائیل جو چند گھنٹوں میں جو ہے کئی عرب فوجوں کو شکست دیتا تھا آج ایک سو پچھتر دن میں فلسطینیوں کے سامنے بے بس ہے کچھ نہیں کر پا رہا گھگو یعنی پریشان ہے کیا کرے ان کی سیاست ختم ہو گئی اگر آج جنگ بند ہوتی ہے تو اگلے ہی دن آپ دیکھیں گے نیتانیاہو دھڑام سے وہ گر جائیں گے ان کو فانسی دے دی جائے گی ان کی سیاست ختم ہو جائے گی بلکل ان کے اوپر مقدمات چل رہے ہیں وہاں پر عدالت میں اور وہ کرپشن کے مقدمات ہیں اور یہ جو قتل و غارت ہوئی ہے جو فلسطینیوں کی ہوئی ہے اور دوسری طرف جو آہ جو انہوں نے اپنے بندے مارے ہیں ساہد اکتوبر کو اسرائیلی فوج نے خود اپنے بندے مارے ہیں جو نیتانیاہو کے آرڈر کے اوپر بمباری کی گئی ہے سہونی شہریوں پر تو اس کا انتقام کا کون دے گا ظاہر ہے کہ اس کا حساب یہ جنجلات کا حصہ تھا یا تاریٹڈ تھی وہ یہ چاہتے تھے کہ کیونکہ ساہد اکتوبر کا جو آپریشن ہے وہ ان کے اوپر ہو گیا ہے وہ کامیاب ہو گئے تھے چار گھنٹے میں تو اب انہوں نے کہا کہ اس کو منپلیٹ کرنے کے لیے اس کو دکھانے کے لیے کہ ہماس نے سیویل شہریوں کو مار دیا ہے معصوم انسانوں کو مار دیا ہے تو انہوں نے اس کو خود سے بمباری کی اپنے لوگوں کو قتل کیا تو اس قتل کا بدلہ کون دے گا یہ نتنیہاو کو دینا پڑے گا اس قتل بلکل بلکل ہوا اور اس کے شوائد ہیں اس کے بلکل شوائد موجود ہیں اس کو ڈینائی نہیں کیا آج تک سہونی حکومت نے لہذا اس قتل کے اوپر تو سہونی خود سے جو ہے نا وہ حساب مانگیں گے تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جس دن جنگ بندی ہوگی ان کو وزارت سے اٹھایا جائے گا اگلے دن ان کو جو ہے نا یہ مقدمات کا سامنا ہوگا تو ان کی سیاست ختم ہو گئی ہے سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ یہ فلسطینیوں کی کامیابی ہے اور یہ کامیابیوں کا دور ہے اور اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ جیسے طاقت بھی سلامتی کانسل میں جو قرارداد آئی ہے اس کی اس کے اندر absent رہ کر یہ اس کی شکست ہے یہ فلسطینیوں کی کامیابی ہے یہ مضاعمت کی کامیابی ہے لہذا یہ یہ ایک صورتحال تبدیل ہو رہی ہے اور ضرورت اس بات کی ہے کہ اس صورتحال تبدیل صورتحال کے اندر ہم کیا کر سکتے ہیں کیا کرنا چاہیے عواموں کو کیا کرنا چاہیے حکومتوں کو کہ یہ ایک سوال ہے کہ جو ہمیں جو ہے وہ اٹھانا چاہیے یہ جو ایک نقطہ لوگ اکثر بیان کرتے ہیں پاکستانی میڈیا پر بھی زیادہ کہ جی ہماس نے مروا دیا ان کو چالیس ہزار جائے وہ خون ہے ان کی اوپر اس میں کوئی ہے کوئی تن دیکھیں یہ تو وہ لوگ بات کرتے ہیں جو امریکہ اور اسرائیل کے لیے اپنے جو ہے ملتی ہے کیونکہ یہ وہ ذلت کا راستہ ہے جب آپ جھوٹ بولیں گے جب آپ منافقانہ کام کریں گے تو آپ کو عزت نہیں ملے گی ذلت ہی ملے گی تو یہ اس میں کوئی حقائق نہیں ہے دیکھیں حماس نے کیوں مروا دیا اگر حماس مروا دی تو یہ غزہ کے بیس لاکھ لوگ کیا یہ بے وکوف ہیں یہ مدہرہ کرتے ہیں حماس کے خلاف یہ حماس کے خلاف لانتان کرتے کیوں نہیں کی انہوں نے ایک بھی فلسطینی نکل کر نہیں آیا وہ جس نے کہا ہو کہ حماس نے مروا دیا یہ یہاں بیٹھے ہوئے پاکستان کے اندر یہ جو نام نیاز صحافی ہیں یہ یہ کہتے ہیں کہ حماس نے مروا دیا ان کو کیا کسی نے کان میں آ کے کہا تھا کہ حماس نہیں یہ بدبخت ہیں یہ صرف امریکہ کی اور اسرائیل کی نوکری پکی کرنے کے چکر میں جو نہیں ملے گی نہ ان کو پہلے ملنی تھی نہ ملے گی صرف ان کو ذلت ملے گی لہذا یہ اس طرح کی جو احمقانہ بات ہے اور آپ دیکھیں کہ ان باتوں پر عوام بھی اپنا سر نہیں دھنتے ہیں وہ اس کی توجہ ہی نہیں کر دے عوام کیا دیکھ رہے ہیں عوام دیکھ رہے ہیں کہ غزہ میں ظلم ہے بتیس ہزار لوگ مارے گئے اٹھارہ ہزار ماسوم بچے مارے گئے وہاں پر خواتین ہیں عوام یہ دیکھ رہے ہیں صحافی شہیدوں ہیں وہاں پر تو یہ شہادتوں کے اوپر عوام دیکھ رہے ہیں کہ گھر ملیا میٹ ہو گئے ہیں کیچڑ میں بچے سو رہے ہیں سردی میں تھنڈے پانی کی کیچڑ ہے بارش ہے وہاں پر تھنڈ میں یہ بچے بغیر کسی کپڑوں کے سو رہے ہیں لہاف نہیں ہے پہنے کو کپڑے نہیں ہے کھانے کو روٹی نہیں ہے یہ سارا کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے تو ہمارا یہ کام ہے کہ ہم ان کے زخموں پہ نمک پاشی کی بجائے ہم یہ کہیں کہ بھائی آئیے اپنی روٹی میں سے آدھی روٹی فلسطینیوں کو دیجئے اپنے جو کر سکتے ہیں وہ کام کیجئے تاکہ ہم ان کی وہ مدد کریں وہ بیچارے وہ مدد کے منتظر ہیں اور ہم یہاں پر بیٹھ کے الزام تراشی کریں ان کے زخموں پہ وہ نمک چھڑکیں یہ زیادتی ہے یہ خود قائد آدم کی آئیڈیولوجی کے خلاف ہے یہ آئین پاکستان کی توہین ہے یہ چوبیس کروڑ پاکستانیوں کی توہین ہے فلسطینیوں کی بات کریں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسلامی دنیا نے اس طرح رییکشن دیا جس طرح وہ دینا چاہیے یہ خموشی مسلسل سات اکتوبر سے آپ بنیادی جو ایک بائیکارڈ کر سکتے سفارتی بعض ممالک جو اپنے آپ کو بڑے اسلامی دنیا کے چیمپئن سمجھتے لیکن ہم نہیں دیکھا کہ انہوں نے اسلامی دنیا کے نمیلگی کی ہو دیکھئے جو اسلامی دنیا کے جو بعض ممالک ہیں خاص طور پر عرب اور غیر عرب جب وہ آئی سی میں بھی بیٹھ کے قراردات پاس کرتے ہیں اور دوسری سائیڈ پر وہ اسرائیل کے ساتھ تیل گیس کھانے پینے کی اشیاء بھی بھیجتے ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ فلسطین کے حق میں کوئی بات ہو پائے گی یہ ناممکن ہے ایک طرف آپ آئی سی میں بیٹھ کر کہتے ہیں بھئی فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے دوسری طرف آپ غاسب اسرائیل کے لیے لینڈ روڈ بناتے ہیں مثلا سعودی عرب ہے جورڈن ہے مصر ہے بہرین ہے عرب امراض ہے یہ سارے ملکے اسرائیل کے لیے راستہ بنا رہے ہیں کیونکہ سمندری راستے تو مضاہمت نے بند کر دی ہیں آپ کو پتا ہے کہ عراق میں بحریہ روم نے وہاں سے جہادوں کو گزرنے سے روکا ہوا ہے ادھر وہ یمن نے جو بحریہ ہند اور کیا نام ہے وہ انڈین آشین کے اندر بحریہ ہند کے اندر جہادوں کو روکا ہوا ہے وہ نہیں جانے دے رہے ہیں پوری ان کی تیارت کو انہوں نے نابود کر دیا ہے لیکن کون بچا رہا ہے ہمارے یہ مسلمان بچا رہے ہیں جب یہ ڈبل سٹینڈرڈ سے بھی بڑھ کر زلت عمیز سٹینڈرڈ ہوں گے تو کیسے کسی کیا یہ ان کا فریدہ ہے یہ ان کی استطاعت ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی استطاعت کے مطابق وہ کام کریں گے جو ہمیں کرنا ہے ان کی استطاعت انہوں نے کہا یہ ہمارے پاس راستہ ہے ہم یہ روکیں گے ہمارے میدائل جہاں تک جا سکتے ہم ماریں گے یہ ایک زیمداری کی بات ہے جب ایک انسان اپنی زیمداری کو محسوس کرتا ہے اس کا احساس کرتا ہے تو وہ یہی کام کرتا ہے جو وہ یمن کر رہا ہے یمن کے ان کاموں کا کیا ہے سب سے بڑا مقصد کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ غزہ کو ریلیف ملنا چاہیے غزہ پہ جاریت بند ہو ون پوائنٹ ایجنڈا ہے دوسری تو کوئی بات ہی نہیں کرتے وہ ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ تجارت کہاں ہو رہی ہے کیسے وہ کہتے ہیں بھئی غزہ پہ جاریت بند کرو یہاں سے جاؤ یہ راستہ کھلا ہے جب جاریت بند نہیں کرو گا تو پھر سمجھو کہ تمہارے لیے بھی راستہ بند ہے تو لہذا یہ ذمہ داری کی بات ہے انہوں نے اس کو محسوس کیا ہے وہ یہ کام انجام دے رہے ہیں جو بہتی قابل تحسین ہے لہذا جو دوسری طرف یہ والے لوگ ہیں جو عرب ممالک ہیں مثلا آج اسرائیلی فوج منور وارٹر کی بوتلیں جو پانی پی رہی ہے ترکی سے جا رہا ہے شرمناک بہت ہے شرمانی چاہیے دوب مرنا چاہیے جی بالکل یہ اردگان صاحب کو سوچنا چاہیے کہ کس مو سے فلسطین کی وہ حمایت کی جوہنا بیانات داغ رہے ہوتے ہیں وہ کم از کم یہ پانی کی سپلائی بند کرے ہیں فلسطین میں بچے بھوک سمر رہے ہیں کہت سے اٹھارہ بچے مر گئے پسلے تین ہفتے میں پانی نہیں ملا ایک بوند پانی نہیں ملا اور یہاں پر آپ پانی کی سپلائی کر رہے ہیں ان کو کھانے کی سپلائی کر رہے ہیں ٹیمارٹر سپلائی کر رہے ہیں فروٹ سپلائی کر رہے ہیں ٹھیک ہے تیل دے رہے ہیں ان کو گیس دے رہے ہیں بھائی یہ کم از کم یہ بند کرو پہلے مرلے میں ان کی یہ سپلائی بند کرو اسرائیل کی دوسرے مرلے میں تعلقات ختم کرو پھر آپ دیکھیں کہ کیسے فلسطین آداد ہوتا ہے کیسے فلسطینیوں کی دادرسی ہوتی ہے پھر صورتحال چینج ہو جائے گی تو لہذا یہ جو اسلامی موالک کا کردار ہے بڑا شرمناک ہے اسے ٹھیک ہونا پڑے گا اسے ٹھیک کرنا چاہیے ان کو چاہیے پاکستان کے مجموعی دیکھیں بلکل یہ ایٹمی ملک ہے پاکستان ایک بڑا جو ہے وہ اسلامی ملک ہے اور پاکستان سے پوری دنیا کے مسلمان ملکوں کی بڑی توقعات ہیں خاص طور پر فلسطینیوں کی کہ ہم نے انیس سو سٹھ سٹھ میں اور تیہتر میں دو جنگے لڑی ہیں فلسطینیوں کے لیے ہمارے پائلٹس وہاں پر گئے ہیں انہوں نے جنگوں میں حصہ لیا ہے ان کی بڑی امیدیں ہم سے اور یہ ہماری یہ ہمارے نظریہ کی وجہ سے ہیں کیونکہ قادیادہ محمد علی جنہ نے جو نظریہ بنایا ہے ہمارے ڈی این اے میں ہے ہم کیسے اس کو چھوڑ دیں ان کی امیدوں کو ہمیں خیال کرنا چاہیے ہمیں اپنی حیثیت کا بھی خیال کرنا چاہیے ہمیں کسی بھی ایسے ملک کی پالیسی کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے کہ جس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے جو خود غلامی میں ہے جو خود جو ہے وہ مطلب بلکل جس کی حالت خراب ہے جس کے جس کے اپنے عوام تو ہم کیوں ایک خودمختاری اپنی خراب کریں لہذا اب تک جو حکومت پاکستان نے کیا ہے امداد بھی بھیجی ہے تھوڑی بہت میں کہتا ہوں کہ اور بھیجنی چاہیے اس سلسلے کو جاری رہنا چاہیے سفارتی سطح کے اوپر بھی لابنگ کی جانی چاہیے اور جتنا ممکن ہو سکے فلسطین کی وہ بات کی جائے جو فلسطینی چاہتے ہیں یہ دو ریاستی حل کی بھی بات دو ریاستی حل کیا ہے کیا فلسطین کے پاس فوج رکھنے کا حق نہیں ہے فلسطین کے پاس کرنسی بنانے کا حق نہیں ہے یہ کیا دو ریاستی ہے یہ تو بات کرنا پولیٹیکل سائنس کی تھیوری کے خلاف ہے اگر کوئی ہمارا سیاستدان کوئی ہمارا حکمران یہ بات کرے تو وہ تو اس کی اس کی سیاست پہ وہ سوال اٹھتا ہے کہ اس کو پولیٹیکل سائنس کی تعریف نہیں پتا اس کو ریاست کی تعریف نہیں پتا کہ ریاست کے چار اناثر میں خود مختاری اور اس اس کی فوج اور یہ ساری چیزیں ضروری ہیں جب یہ سب نہیں ہیں تو بغیر دو اناثر کے دو اناثر پر ریاست کیسے بنے گی صرف زمین اور عوام پر ریاست بنے گی نہیں بن سکتی تو یہ احمقانہ باتیں بھی ہم نہ کریں ہم قائد آدم محمد علی جنہ کی پالیسی پر چلیں جو قائد آدم کا موقف ہے اسی کو مضبوطی سے لے کے چلیں اسی کو آگے بڑھائیں اور اسی کو ہی ہمارا یہ فرد ہے کہ ہم اس کو سپورٹ بھی کریں سلامتی کانسل کی قراردات کے باوجود امریکہ کا لیٹسٹ ابھی یہ بیان ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ رفعہ کے متبادل اپریشن پر بات کریں گے یہ کیا بات ہوئی دیکھئے اب یہ بھی گیدر بھبکیاں ہیں یہ کچھ بھی کر لیں اب ان کو پتا چل گیا ہے کہ انہوں نے کامیاب نہیں ہونا ہے سلامتی کانسل میں بھی اپسٹین ہونے کے بعد ان کو بڑی اسرائیل کی طرف سے بڑی جس کو کہنا چاہیے کہ لانتان کا سامنا ہوا نیتان یاؤ نے بڑا ان کے ساتھ جھگڑا کیا ہے لیکن یہ کوئی فائدہ نہیں ہے وہ رفعہ پر کیا کریں گے بیاروں مددگار لوگوں کو قتل کریں گے کیا سترہ لاکھ لوگوں کو قتل کریں گے چلیں اگر قتل کر دیں ٹھیک ہے آپ سترہ لاکھ فلسطینیوں کو قتل کر دیں تو کیا فلسطین کا مسئلہ ختم ہو جائے گا کیا فلسطینی کیا اپنے حق کی بات نہیں کریں گے ایک بھی فلسطینی دنیا میں باقی ہے تو فلسطین کا مسئلہ ختم نہیں ہو سکتا یہ احمقانہ ان کی حرکتیں ہیں ان کو چاہیے کہ یہ وہ کام کریں جو ان کے عوام ان سے چاہتے ہیں خود امریکی عوام کیا چاہتے ہیں آج امریکی عوام یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ٹیکس کے پیسے سے اسرائیل کو مدد مت کرو اسرائیل کو اسلاح مت دو اسرائیل کو بم مت دو یہ کیوں دے رہے ہیں ٹھیک ہے یہ بہت خطرناک ہے اسی طرح ایک بات اور ہماری رہ گئی جو پاکستان کے بارے میں تھی مجھے یاد آگئی کہ ابھی حالی میں ہمارے جو رویت حلال کمیٹی کے چیرمین ہیں ان میں کہتا ہوں کہ بھائی تھوڑی شرم کریں برطانیہ جو ہے وہ اسرائیل کو اسلاح دے رہا ہے برطانوی حکومت اسرائیل کو اسلاح دے رہی ہے فلسطینیوں کے قتل کے لیے پہلے دن سے نیتن یاہو کو سپورٹ کر رہی ہے خبیر صاحبی بات کر رہی ہے جی وہ عبدالخبیر مفتی عبدالخبیر غلام یادات جو بھی ہیں وہ جا کے برطانوی سفیر کے وہ ہائی کمیشن میں افطار کھا رہے ہیں وہ برطانوی کے ساتھ اس کے کندے سے ساتھ وہ کندہ ملا کے اس خاتون کے ساتھ تصویریں کہ شرم کر رہے ہیں بتیس ہزار فلسطینی مارے گئے بچارے وہاں پر آپ کو شرم نہیں آتی آپ کیا اس دعوت کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے تھے آپ یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ ہم نہیں آتے بھائی آپ کی حکومت وہاں پہ وہ قتل کر رہی ہے ہمارے بچوں کا یہ بڑی ایک بدبختی ہے یہ ہمارے علماء جن کو معاشرے کا نگمہ ہونا چاہیے تھا جن کو معاشرے کا سالار ہونا چاہیے تھا ان کی یہ حالت ہے تو میں کیا کروں کہ میں کس کو کوس ہوں کس کے ہاتھ پہ اپنے ان معصوم بچوں کا خون تلاش کروں آخری سوال یہ یوم القدس جو ہے یہ جو آخری جمعہ آ رہا ہے کتنا امپورٹنٹ ہے اور کس طرح سیلیبریٹ کرنا چاہیے اور بالخصوص پاکستانی جن کا حکومت سے تعلق تو نہیں لے گا جذبات رکھتے ہیں ان کو کیا کردار دا کرنا چاہیے بالکل دیکھئے موجودہ جو حالات میں رمضان المبارک ہے یہ فلسطین کا مہینہ منایا جا رہا ہے پوری دنیا میں پاکستان میں بھی منایا جا رہا ہے یوم القدس ہر سال آخری جمعہ کو آتا ہے یہ بہت اہم دن ہے اس دفعہ کچھ زیادہ اہم ہے کہ بہت بڑے بیمانے پر ظلم ہے جاریت ہے صفاقیت ہے میں صرف یہی اپیل کرتا ہوں ہر پاکستانی شہری سے اپنی ماں سے بہنوں سے اپنے بھائیوں سے میں کہتا ہوں خدا رہا آپ نہ دیکھیں کہ کون یہ کر رہا ہے جمعہ تو الودا ہے یوم القدس ہے آپ پاکستانی کے ایک ایک عالم وہ عہدے پر پہنچ چکے ہیں شب قدر سے آپ عبادت کر کے نکلے ہیں آپ کی عبادتوں کا سمر یہ ہے کہ دنیا کے ان فلسطینی مظلوموں کی آواز اٹھائیں اگر آپ ان ساری عبادتوں کے بعد ان مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہوں گے یقین کریں کہ اللہ تعالی آپ کو برکتوں سے شرافت سے کرامت سے نوا دے گا جمعہ تو الودا جو پانچ اپریل کو ہے پچیس رمضان کو ہے پورے پاکستان میں احتجاج ہونے ہیں ریلیاں نکلنی ہیں مظاہرے ہونے ہیں جہاں سے آواز آئے کوئی تنظیم کوئی ادارہ کوئی سیاسی مذہبی کوئی جماعت آپ کو بلاتی ہے آپ اس کی اپیل پہ لبیک کہیں جہاں ممکن ہو سکتا ہے اس جگہ پہ پہنچیں ایک فلسطینی پرچم لے کے ہی وہاں کھڑے ہو جائیں اس میں شریک ہو جائیں تھوڑی دیر کے لیے تاکہ کل جب قیامت کے دن ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوں تو ہم یہ بتا سکیں یا رسول اللہ جتنی استطاعت تھی ہم نے اتنا کیا اور اتنا وہ کرتے رہیں گے یہی ہمارا فرض ہے اور ہمیں اس کو انجام دینا چاہیے یہی میری آپ سے وفیل ہے آخری سوارے انتہائی اختصار کے ساتھ یہ جو ایک کشمیر کے لیے ایک مخصوص طبقہ اٹھے گا اور فلسطین کے لیے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس ڈیفرنس کو ختم نہیں ہو چاہیے بالکل ختم ہونا چاہیے کشمیر بھی ہمارا مسئلہ ہے اور فلسطین بھی ہمارا مسئلہ ہے کشمیر بھی ہماری پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ایک حصہ ہے اور فلسطین بھی خارجہ پالیسی کے بنیادی حصولوں کا ایک اہم جز ہے لہذا کشمیر کے اندر بھی ظلم ہو رہا ہے اس کے اندر کوئی بائی فرگیشن نہیں ہے کوئی سپریشن نہیں ہے غاصب جو ہندوستانی جہرے افواج ہیں دہشتگرد افواج ہیں معصوم بچوں کی قاتل ہیں خواتین کا ریپ کیا ہے ظلم کیا ہے نوجوانوں کو قتل کیا ہے بزرگوں کو قتل کیا ہے بے گھر کیا لوگوں کو سیم وہی جرائم ہے جو غاصب سے انہی حکومت فلسطین میں کر رہی ہے وہی غاصب ہندوستانی حکومت مقبودہ کشمیر میں کر رہی ہے تو ان میں کوئی فرق نہیں ہے دہشتگردی میں ان کی شیطانیت میں ہمیں جتنا فلسطین کے ساتھ ہیں ہم اتنا ہی اپنے کشمیری بھائی ہیں کشمیری ہمارے سب سے پہلے ہیں اور فلسطینی بھی اسی طرح ہمارے سب سے پہلے ہیں باقی ہمارے جو مسائل اپنے ہیں یقینا ہمارے اپنے بہت سے مسائل ہیں جو اندرونی ہیں ہمیں ان سے بھی لڑنا ہے لیکن کسی بھی مسئلے کا ایک کمپیریجن نہیں کیا جا سکتا ہر زندگی کے ہر کام کے اندر ہر بات کو اپنے جگہ پہ لے کے چلنا ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم معاشی پابندیوں کا شکار ہیں مشکلات کا شکار ہیں تو کشمیر کو چھوڑ دیں نہیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان مشکلات کی ویسے فلسطین ہمیں سارے معاملات کو لے کے چلنا ہے یہ وہ پوزیٹیو سوچ ہے جس کا ہمیں پرچار کرنا چاہیے بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب رب و مریمہ ہمارے ساتھ موجود تھے یہ گفتگو آپ نے سنی اپنے قیمتی فیڈ بیک سے لوگاں کیجئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ